دوستو دنیا میں کسی بھی کام کو کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے تو ہمارے پاس بھی اس کام کو کرنے کی ایک وجہ ہونی چاہیے کہ آخر ہم بزنس میں کام کیوں کریں اس دنیا میں پیسے کمانے کے دو ہی راستے ہیں یا تو بزنس کر لو یا تو نوکری کر لو دوستو اس بزنس کو آپ کو کتنا سیریس لینا چاہیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خود سمجھ میں آئے گا اب آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ اس بزنس کے لئے آپ کو کوئی بہت امپورٹنٹ اور بہت الگ کام کرنا ہے دوستو یہاں پہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوتا ہمارے پاس دو چیزیں ہیں سب سے پہلا چیز کہ ہم اپنا دماغ لگائے اور اس بزنس میں کام کریں میں نہیں بولتا کہ اپنا دماغ لگائے کہ کام کرنے سے آپ کے لائف میں سکسس نہیں آئے گی آئے گی دوستو لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیا سکتی ہے لیکن ہمارے بہت سارے اپلائن بہت سارے سینئروں نے یہاں پہ کام کر کر کے گلت راستے کو ہٹا ہٹا کے ایک صحیح راستہ بنایا ہے ایک بنا بنایا راستہ ہمارے پاس دے دیا ہے اپنے پاس دو اپسن ہے یا تو اپنا راستہ بنا لو یا تو جو ہمارے اپلائنوں نے یا اس انڈسٹری کے سکسسفل لوگوں نے ہیٹنٹ ٹرائل کے دورہ جو راستہ بنایا ہے ہم اس راستے پہ چلے دوستو میں یہ نہیں بولتا پرسنٹ نیگیٹیو ہے لیکن اگر آپ بنے بنائے راستے پہ گرہ چلتے ہیں تو بزنس آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا اس بزنس میں آپ کو کچھ بھی دیماغ نہیں لگانا ہے وہ ہی کام کرنا ہے جو آج سے پہلے آپ کے اپلائن نے کیا ہے اور وہ ہے ڈوبلیکیشن کا کام بزنس کیسے ہوتا ہے ڈوبلیکیشن سے ہوتا ہے منکی سی منکی ڈو آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ لوگ کہاوت کہا کرتے ہیں کہ ایک طلاب کے اوپر پینڈ اس پہ بندر بیٹھا ہوا ہے امرود لگا ہوا ہے ہمیں اگر امرود کھانا ہے تو کیا کریں گے تو کسی نے بولا کہ پتھر اٹھا کے بندر کو ماریں گے تو بندر امرود توڑ کے پھیکے گا امرود ہی جلی کھایا جا سکتا ہے یعنی بندر کے ساتھ جیسا کرو گے بندر آپ کے ساتھ ویسی کرے گا ہمارا بزنس بھی جسٹ ویسی ہے ڈوبلیکیشن کا بزنس ہے آپ کو کچھ بھی نہیں دماغ لگانا آپ کو وہی کام کرنا ہے جو کام آپ کا اپلائن آس تک کرتا آیا ہے اور جو کام آپ لوگ اپلائن کے بادیم سے کرتے ہیں بہت سیمپل سا سٹیپ ہے اس بزنس کا اپلائن سے پوچھو کیسے ڈاؤن لائن کو بتاؤ ایسے اور بیچ میں کماؤ پیسے اپلائن سے پوچھو کیسے ڈاؤن لائن کو بتاؤ ایسے اور بیچ میں کماؤ پیسے